السلام علیکم ناظرین میں لنا ملی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نے گلا جو جو آٹھ مارچ یعنی عورت مارچ کا دن آٹھ مارچ قریب آتا جا رہا ہے ویسے ویسے جو ہے وہ کانٹروورسیز جنم لے رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر اب اعلان ہوا ہے کہ اگر عورت مارچ ہوا تو اس کو ہم بزورت طاقت روکیں گے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اعلان کیا ہے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن کی جماعت نے اس سے پہلے پاکستان کی وزارت مذہبی امور اور اس کے وزیر جناب ملولہ قادری صاحب نے بھی وزیراعظم کو خط لکھا اور خط میں درخواست کیا کہ سرکاری طور پر عورت مارچ پر پابندی لگائی جائے کیونکہ یہ معاشریک اندر بےہودگی اوریانیت اور ایک عجیب قسم کی بغاوت کو جنن دے رہی ہے اب جو ہوا ہے اب یہ ہوا ہے کہ دیگر جماعتیں بھی اس میدان میں اتر پڑی ہیں جیو آئے فضل الرحمن نے کہا ہے کہ اگر اسلام آباد کی حد تک اسلام آباد میں اگر یہ مارچ ہوتا ہے تو ہم بزورت طاقت اس کو روکیں گے کیونکہ ہوا یہ ہے کہ آٹھ مارچ کے ہی دن جمعیت علماء اسلام نے ہجاب ڈے کا اعلان کر دیا ہے اس دوران جمعیت علماء اسلام اس کے سپورٹرز ان کی خواتین یا باقی وہ لوگ جو ان کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں وہ بھی ریلی نکالیں گے ادھر عورت مارچ کی ریلی نکل رہی ہوگی اور ادھر ان خواتین کی ریلی نکل رہی ہوگی جو انہوں نے ہجاب کیا ہوگا اور وہ ہجاب کو پرموٹ کر رہے ہوں گے ہجاب کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے تو آٹھ مارچ والے دن انہوں نے کہا ہے کہ اگر عورت مارچ نکلا اور ہمارے راستے میں کہیں آیا یا ہمیں پتہ لگ گیا کہ فلا جگہ عورت مارچ ہو رہا ہے تو بزورت طاقت اس کو روکا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جا کے ان خواتین کو یا روکیں گے طاقت کے ذریعے اور وہ آگے آئیں گی آگے بڑھنے کی کوشش کریں گی تو ہاتھ بھی اٹھائیں گے یہ ہے خبر اب میں آتا ہوں اپنے تذیعے کی طرف بھئی آپ کون ہوتے ہیں کون ہے آپ آپ ایک جماعت ہیں آپ کا ایک نظریہ ہے میں پرسنلی آپ کو باہت بتاؤ میں پرسنلی اپنی ذاتی رائے میں میں عورت مارچ والوں کے خلاف ہوں میں ان کے نظریات کے سخت خلاف ہوں میں اتفاق کرتا ہوں کہ معاشرے کے اندر غلط قسم کی غلیز قسم کی بہودگی پھیلانے کی بڑی یہ مغربی کوشش ہے جو کہتے ہیں نا کہ یہ عورت مارچ والوں کو مغرب کی فنڈنگ ہے یہ بات ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا میں مانتا ہوں اس بات کو لیکن میں ایک بات کا قائل ہوں کہ بھئیہ اگر آپ کے پاس دلیل ہے آپ کے پاس قانونی راستہ ہے تو پھر آپ چاچے مامے کے پتر نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی روکے آپ زبردستی نہیں کسی کو روک سکتے آپ طاقت کا سمال نہیں کر سکتے آپ کے پاس چند شدت پسند لوگ ہیں مرد ہیں آپ کے ساتھ ڈنڈے آپ کے پاس ہیں آپ کہیں بھی کچھ بھی کر لیں گے یہی میرا جھگڑا کہلیں یہی میرا اختلاف کہلیں وہ تحریک لبیک والوں سے بھی تھا کہ آپ کے نظریے اور آپ کے مطالبے سے میں اتفاق کرتا ہوں اس سے بڑا نظریہ کیوں ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے ان کی حرمت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے لیکن ان کے آپ کے طریقہ کار سے مجھے اختلاف ہے طریقہ لبیک والوں سے اور یہی طریقہ کہاں اگر جماعت علماء اسلام فضل الرحمان یہ کوئی بھی جماعت اپناتی ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے میں مخالفت کروں گا آپ بزورت طاقت کچھ نہیں کر سکتے قانونی رستہ اپنائے دلیل کے ساتھ بات کریں ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جہلا کیے کتنی بڑی تعداد ہے جو اپنے جہل پر فخر کرتے ہیں اور جب ان کے پاس دلیل ختم ہو جاتی ہے اول تو ہوتی ہی نہیں ہے دلیل لیکن اگر ان کے پاس ختم ہو جائے دلیل تو پھر وہ طاقت پر اتر آتے ہیں پھر وہ مارتار پر اتر آتے ہیں یہی سلسلہ یہاں پر ہونا جارے جسے مجھے اختلاف ہے عورت مارچ کو وہ بالکل نہ ہو جی کوئی مجھے اس کا شوق نہیں ہے عورت مارچ کروانے کا میں کہتا ہوں آج بند ہوئی ہے اور واقعی ایک بڑی گھٹیا قسم کی سلوگنز بڑے گھٹیا چاہیے آزادی ہے بھئی تجھے کتنی آزادی چاہیے آزادی ہی ہے تب ہی تم کھڑے ہو کے سوڑک پر نعرے لگا رہی ہو اور کتنی آزادی چاہیے ہمارے عورتوں نے ہمارے یہاں کی جو عورت ہے جس کو آزادی چاہیے ہے وہ ننگے پن کو آزادی سمجھتی ہے مجھے بس ننگا ہونے تو میں آزاد کہہ لباؤں گی نہیں بھائی اپنے آپ کو اگر آپ نے انڈیپینڈنٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہوتا ہے اچھی جگہ شادی ہو جائے ہماری بھئی آپ اپنے خواب دیکھو نا یار اچھی جگہ شادی ہونا ہی خواب نہیں ہوتا زندگی سے آگے بڑھ کر ہوتی ہے اپنی پہچان بناو اور آج کل لوگ چاہتے ہیں ایسا ہو ان کی بیٹیاں آگے بڑھیں میں چاہوں گا میری بیٹیاں اپنی پہچان خود بنائیں تو آج کل بند کرنی اور اتماعہ آج بند کرو لیکن طاقت کے ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی کی بہن بے کچھ ہڑک پکڑا احتجاج کر رہی ہے چاہے وہ غلط کر رہی ہے تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ تم اس کا بازو پکڑ کے اس کو وہاں سے ہٹاؤ یہ کام قانون کا ہے اگر وہ خلاف قانون کام ہوگا تو قانون حرکت میں آئے گا تم چاچے ماں میں نہیں ہو کہ تم حرکت میں آؤ کیونکہ تم نے دو نمازیں تم نے ایکسٹرہ پڑھ لی ہیں تم نے قرآن کا علم تم نے کوئی چار دن قرآن پڑھ لیا تم نے کوئی چار پار نمازیں پڑھ نہیں تم نے ایکسٹرہ تحجید تم پڑھ لیتے ہو داری تم نے رکھ لی ہے تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ کسی کے اوپر اپنا زور آزماؤ اپنی حد میں رہو اپنے دائرے میں رہو اپنی شلوار میں رہو میرا یہ میسج ہے اگر آپ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں یا اگری بھی کرتے ہیں کامنٹ باکس میں کامنٹ کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان